بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری ہوم چینل تو آج ہم بنائیں گے کنور کے نوڈلز ٹھیک ہے جسے میگل نوڈلز کہتے ہیں مگر یہ کنور کمپنی یہ ہے جس کے لیے ہمارے پاس ساری ویجٹیبلز ہیں سویا سوس ہے اور چلی سوس ہے تو چلی یہ بسم اللہ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے گیس پہ رکھا ہے پین اس میں ہم ڈالیں گے ایک سے دو ٹیبل سپون کوکنگ آئل اور ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں تو اس میں ہم ڈالیں گے سب سے پہلے چاپ کی ہوئی گاجر یہ دیکھئے چاپڈ کیرٹ اور آپ اس کی کٹنگ دیکھ رہے ہیں یہ ماشاءاللہ ساری جو کٹنگ ہے یہ مجھے امی کر کے دیتی ہیں ویڈیو اس کے لیے تو یہ چھوری سے وہ کسی کٹر سے نہیں کسی مشین سے نہیں وہ یہ ساری چھوری سے ہاتھوں سے کرنگ کر دی ہیں تو سب سے پہلے گاجر کو ڈال کے آپ نے دو منٹ پکا لینا ہے کیونکہ جو گاجر ہوتی ہے آپ کو پتہ تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہے تو اس لیے دوسری سبزیاں ڈالنے سے پہلے آپ نے گاجر کو ایک سے دو منٹ کے لیے پکا لینا ہے ٹھیک ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے چاپ کیا ہوا یہ دیکھئے شملہ مرچ ہے تو ہاف کپ گاجر تھی ہاف کپ شملہ مرچ ہے اور ایک باریک کٹا ہوا ٹماتر ہے وہ اس میں ہم نے ڈال دیا ٹماتر ہم بالکل اینڈ پہ ڈالیں گے اور یہ دیکھئے یہ ہاف کپ ہی یعنی کہ تین ٹیبل سپون باریک کٹا ہوا پیاس اور یہ ایک چھٹکی اس میں ہم ڈالیں گے باریک کٹی ہوئی ہری مرچ ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ اب ہم نے ان کو مکس کرنا ہے تو ہماری کلر فل مزے دار جو ویجٹیبلز ہیں وہ ساری ہم نے ایڈ کر دی ہیں اب یہاں پہ ایک منٹ کے لیے اس کو سودے کریں گے اور پھر اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے دو سے تین ٹیبل سپون چلی سوس اور دو سے تین ٹیبل سپون ہی اس میں ہم ایڈ کریں گے سویا سوس ٹھیک ہو گیا یہاں پہ دونوں سوس چلے گئے اب یہاں پہ پھر ہم نے ویجٹیبلز کی سوس کے ساتھ اچھی طرح سے مکسنگ کرنی ہے اور یہاں پہ ہم فلیم کو تھوڑا سا نورمل رکھیں گے اور یہاں پہ اس میں ہم ایڈ کریں گے ایک چتھائی چمچ یعنی کہ دو سے تین چھٹکی بلیک پیپر کالی مرشکہ پاورڈر اور دو سے تین چھٹکی ہی اس میں ہم ایڈ کریں گے نمک ٹھیک ہو گیا اور یہاں پہ اب ہم نے تھوڑی سی اس میں ڈالنی ہے حلدی تک اس کو خوبصورت سا کلر آ جائے اور سارے مسالے ڈالنے کے بعد اب سبزیوں کی اور جو ہم نے مسالے ایڈ کیے ہیں ان کی ملی جولی خوشبو جو ہے وہ آنا شروع ہو چکی ہے تو بہت مزیدار ریسپی ہے جھٹ پٹ ریسپی ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کریے گا تو اب اس کے اندر جو ہمارے پاس نوڈلز ہیں وہ ہم ایڈ کریں گے یہ دیکھئے یہ ایک پیکٹ ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے یوں اس طرح سے گھول لینا ہے اور اس طرح سے ویجٹیبلز کے اوپر رکھنا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک چوتھائی کپ پانی یہ دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا میں نے ڈالا ہے ٹھیک ہے ایک چوتھائی کپ پانی ڈال دیا اور اب اس میں ہم ڈالیں گے جو ہے یہ دیکھئے جو اس کے اندر ایک مسالہ ہوتا ہے پیکٹ کے اندر سے آپ پتہ ہیں نوڈلز کے میکی نوڈلز کے اندر ایک مسالے کا پیکٹ ہوتا ہے وہ آپ نے سارا اس میں ڈال دینا ہے اور اسی لئے ہم نے جو اس میں نمک اور کالی میرش ہے وہ تھوڑی تھوڑی سی ڈالی تھی اور یہاں پہ اس کو ہم نے مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد اس کو ہم لگائیں گے دھکن اور اس کو ہم نے پکنے دینا ہے تین سے چار منٹ کے لئے جسٹ دھکن لکا دیا اور اتنے دیر میں پلیز آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں دھکن لکا دیا دو منٹ اس کا بیٹ کریں گے تو یہ دیکھئے یہاں پہ چار منٹ کے لئے اس کو میں نے پکایا ہے اور یہ دیکھئے پانی جو ہے وہ ڈرائی ہو چکا ہے اور جو ہمارے مہگی نوڈلز ہیں وہ بن کے تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھئے بچوں کے بہت فیوریٹ بڑوں کے بہت فیوریٹ آپ اسے لنچ میں لے سکتے ہیں آپ اسے بریک فاسٹ میں بڑا سکتے ہیں آپ اسے لنچ باکس کے لیے تیار کر سکتے ہیں آپ اسے ایوننگ سنیکس کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں تو اب اسے کریں گے ڈیش آؤٹ یہ دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ڈیش آؤٹ کریں گے تو آپ دیکھئے اس کی خوشبو کیا ٹیسٹ ہے کیا لک ہے کیا یمی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے گرمہ گرم پلیٹ میں ڈالیے اور اب آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فائنل لک تو یہ لیجئے الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کے کنور نوڈلز بن کے تیار ہیں جو کہ آپ سب کے بہت من پسند ہیں بچوں کے تو بہت فیوریٹ ہیں میرے بھی بہت فیوریٹ ہیں کسی بھی طرح کنورڈلز ہوں مجھے بہت اچھے لگتے ہیں تو اس طرح سے اسے بنائیے سبزوں کے ساتھ بہت مزے کے بنتے ہیں بہت ٹیسٹی بنتے ہیں تو اس طرح سے بنائیے کھائیے انچوائی کیجئے اور پلیز ویڈیو کو لاس میل لائک کیا کریں اور چینل کو تو سب سے پہلے سبسکرائب کیا کریں تو آپ سب کا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ خوش رہیے ہیپی رہیے بائی بائی